السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ سب چکھاک ہوں گے الحمدللہ میں بے ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹو مائی ہیون ولوکز اور جی ایک اور کوکنگ ولوک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں تو یہاں پر میں بنا رہی تھی ٹو ڈیفرنٹ ریسپیز اور بڑی ہی جلدی بن جاتی ہیں اور آپ ان کو دعوت میں بنائیں گے نا تو بہت ہی یہ اچھی لگتی ہیں کھانے میں بھی اور نورملی بھی تو ابھی ہزبین ڈالی تھی آج پاکستان سے واپس تو میں نے سوچا کہ ان کے لیے جھڑ پٹ سے کھانا تیار کر لیا جائے ایک چلی بچوں کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو بس میں میں نے کچھ ایسا رکھنا چاہتی تھی کہ میرا زیادہ ٹائم کیچن کے اندر نہ لگے اور جلدی جلدی میں کھانا بنا لوں تو اس کے لیے میں نے پاسٹا جیسے کے پیکٹ انسٹرکشنز ہوتی ہیں پانی لیا ہے اس کے اندر اولیو والڈ ڈال دیا ہے ساتھ میں تقریبا ہاف ٹیبل سپون میں نے سولڈ ایڈ کیا تھا اور جیسے پانی میں بوائل آیا تو اس کے اندر پاسٹا ایڈ کر دیا اور اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھتی ہے ساتھ سے آٹھ منٹ لگیں گے تو پاسٹا اچھے سے بوائل ہو جائے گا دوسری طرف میں یہاں پر بنا رہی تھی چھیکن روست اور اس کی مرینیٹ کے لیے میں نے یہاں پر جن پانی شامل کیا تھا تاکہ اچھی سی پیسٹ بن جائے اور اب اس کو ہینڈ بلینڈر کے ساتھ میں پیسٹ بنا لوں گی اور پھر یہ رائس میں بھی یوز ہو گی اور ساتھ میں چھیکن کی مرینیٹ کرنی ہے اس کے اندر بھی کام آئے گی تو سب سے پہلے پیسٹ کو بنا کر لیں گے اور بہت ہی جلدی یہ چھیکن جو ہے وہ بن جاتا ہے تقریباً یہ مجھے لگتا ہے فورٹی ٹو فورٹی فائیو منٹ سے سارا کھانا بنانے میں ابھی کر لیں گے چھیکن کو مرینیٹ تو اس کے لیے میں لوں اور یہاں پر میں پاس یوگرٹ بلکل کم تھا تو اس کے لیے پھر میں نے بعد میں اس میں لبن ایڈ کی تھی آپ اس کے اندر فول کپ پھرڈ کی یوگرٹ ایڈ کیجے گا ایک فل چکن کے لیے ایک کپ یوگرٹ جو ہے وہ کافی ہوگا ساتھ میں اس میں ایڈ کر دیں گے تو ٹیبل سپون جنجر گرلک اور گرین چلیز کی پیسٹ جو بھی ہم نے بنا کر رکھی دی تو اس کے لیے پھر جب ہم بات میں اس میں سپائسز ایڈ کریں گے تو اس جیز کو ہم اپنے مائن میں رکھیں گے اور س دو سپو کریản میں سے ہمارے ہونے سکار پیپ کے لیے بھی سکارس آ آدھ یککی بسٹکی سپوں کے لوگ آلیف آئل، آب کوکنگ آئل بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے جی حاف ٹی سپون کے قریب ریڈ چیلی فیکس جو ہوتی ہے کٹیوی سرح مرچے اور پھر اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے تو سالٹ کے ہام پر میں نے ابھی ایٹ نہیں کیا سالٹ میں اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ایٹ کروں گی کیونکہ جو ہم نے ریڈی میٹ مسالہ ایٹ کیا ہے اس کے اندر آلیڈی سالٹ ہے اور پھر ابھی اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ٹیسٹ کریں گے اور اگر ضرورت ہوگی تو پھر میں اس میں سالٹ ایٹ کر دوں گی ساتھ ہی اس میں میں نے تقریباً ہاف ٹی سپون جیتنا فوڈ کلر ایٹ کیا ہے اوریج فوڈ کلر تاکہ جب چکن جو ہے وہ روست ہو تو اس کو اچھا سے ایک اورن سا کلر اس کا چاہیے آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہاں پر تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون جیتنا لبن نکلی تھی اور پس میں نے وہی ایٹ کر دی تو اگر یہ تھوڑا سا پتلا بھی ہو جائے گا نا مکشر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو ساری گریوی کو کک کر لینا ہے تو جیسے یہ اس کو ہیٹ پلے گی اور یہ کک ہو گا نا تو یہ کک ہو گا نا تو یہ اٹھیک ہو جاتا ہے تو ابھی اس میں مجھے سالٹ کم لگ رہا تھا اس لئے پھر میں نے ہاف ٹی سپون جیتے ہیں اس میں سالٹ ایٹ کیا ہے ایک دفا چھے سے اس کو اگر مکس کریں گے اور چکن کو اچھے سے واش کر کے رکھا ہوا تھا میں نے تو وہ اس میں شامل کر دیں گے اور ایک دفا مکس کر کے اس کو کور کر کے فریچ میں تقریباً 10-15 منٹس کے لیے رکھیں گے اور یہ چکن جو ہے نا کڑا ہی کٹ تھا میں یہ پاس تو میں نے وہی والا یوز کر لیا آپ ضروری نہیں کہ اس میں تھائی پیسز یوز کریں آپ کے پاس اس طرح کا بھی چکن ہے آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو جتی در میں چکن مرینیٹ ہو رہا ہے یہاں پر میں مرر کا بلاؤ گا رہا ہوں گے اور بہت ہی کوئی کیے بنے گا بہت کم سپائسز اس میں میں آئٹ کروں گی تو یہاں پر لے لیا ہے کہ میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاس اس کو چھے سے چھوپ کر لیا تھا اس کے اندر میں نے آلی وائل آئٹ کر لیا آپ کوکنگ کوئل آئٹ کر لیے میں کوکنگ زیادہ آلی وائل میں کرتی ہوں اس لئے پر میں آلی وائل ہی استعمال کرتی ہوں تو اس کو اتنا ہم نے پیاس کوک کرنا ہے کہ یہ ہلکا سا سوفٹ ہو جائے اس کو براؤنی ہم نے کرنا جیسے ہی پیاس سوفٹ ہو جائے گا ہم اس کے اندر میں آئٹ کر دیں گے جی وان ٹیبل سپون بھر کے جو جنجر کارڈی اور گین چلی اس کی پیسٹ ہم نے بنا کر رکھی تھی وہ شامل کر دیں گے اور اس کو بھی ہم تقریباً ایک سے ڈیر منٹ کے لیے کوک کریں گے جب تک جو پیسٹ کی روس میل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور جیسے ہی پیسٹ کی روس میل ہوتی ہے اس کے اندر ہم آئٹ کر دیں گے ایک میڈیم سائز کا ٹیمارٹر اس کو اچھے سی چوب کریں گے اور وہ اس کے اندر آئٹ کر دیں گے اور پھر اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے کوک کریں گے پھر آپ نے چھوٹا 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 دالیں گے جلدی سے اس کو ہیٹ میں لے اور یہ صوفت ہو جائے ساتھ ہی ابھی میں اس میں آئٹ کر دوں گی 2 ڈیبل سپون بھر کے بریانی مسائلہ اور آپ کو اس سبی جو آپ کو فلیور پرسند ہے وہ آئٹ کر دیں گے تو یہاں پر میں شان کا یوز کر رہی ہوں یہ مٹن بریانی مسائلہ ہے اور اس کے اندر ہول سپائسز آلریڈی انکلوٹی ہوتی ہیں سپائس مکس کے ساتھ جس کی وجہ سے پھر سپریٹلی میں ثابت مسالے جو ہیں وہ شامل نہیں کروں گے ساتھ ہی ہاف ٹی سپون میں نے اس میں دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ایڈ کر دی ہیں ساتھ سالٹ ایڈ کریں گے اور بس چی اتنی سپائسز اس میں جائیں گے بعد میں جب اس کو میں پانی لگا کے تو چاول ایڈ کروں گے دو تین سے چار منٹ کے لیے میں نے کوکر لیا تھا اور یہ دیکھے آفتہ تھی تو فور منٹ سے جو مسالہ ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو گیا تو اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑے سے متر یہ پاس تمہیں وہ ایڈ کر دی ہیں آپ اس کے اندر سفیج چینے بھی شامل کر سکتے ہیں اور یہ بلکل نہ ایک دے گی پلاو کا جو ٹیکشور ہوتے ہیں جو ٹیسٹ آتے آپ کو وہ اسے آئے گا اور بہت آسانی سے یہ بن جاتا ہے ساتھ ہی ابھی میں نے یہاں پر اس میں سالٹ ایڈ کر دیا اور سالٹ آپ ٹیسٹ چیک کر کے جتنا آپ پسند کرتے ہیں سپائسز ایڈجسٹ کر سکتے ہیں سٹیج پر اور ابھی جیسے ہی یہ مسالہ بھن گیا تو اس کے اندر میں نے پانی ایڈ کر دی ہے تین کپ چاول تھی تو اسی ساب سے میں نے پانچ کپ پانی جو ہے وہ شامل کیا ہے اور اب اس کو کور کر کے تو جب تک پانی میں بوائل آتا ہے کوک کریں گے جیسے ہی پانی میں بوائل آیا جائے گا پھر اس کے اندر ہم رائس ایڈ کر دیں گے پانی میں اچھے سے بوائل آ چکے تو اس کے اندر ہم رائس ایڈ کر دیں گے جو بھگوکے ہم نے رکھے ہوئے تھے اور پھر ان کو ایک دفعہ چمچ کے ساتھ چلائیں گے اور پھر اس کو کور کر کے تو ہم پانی خوشکونے تک پکا لیں گے یہاں اس ٹیج پر آپ اس میں سالٹ وغیرہ چیک کر سکتے ہیں ہشبو کے لئے ایسے جو ہم نے بریانی مسائلہ ایڈ کیا تھا اس کے اندر ساری سپائسیز تھی تو اگر نہ بھی شامل کریں گے تو اتا نہیں ہے لیکن مجھے اس کی گرم مسائلہ جو ہے نا اس کی ہشبو بڑی پسند ہے رائس کے اندر تو میں نے ابھی ایڈ کر دیا اور بس اب اس کو کور کر کے ہم کوک کریں گے اور تقریباً سکس ٹو سیون مرنٹس لگیں گے اور یہ دیکھیں چپانی ابھی بلکل ہشک ہو گیا رائس کے اندر تو اب ایک دفعہ اس کو میں نے چلا کے دیکھ لیا ہے اور بس اب اس کو کور کر کے تو لو فلیم کے اوپر میں تقریباً 8-9 منٹس کے لیے اس کو کوک کریں گے جب تک کہ چاول جو ہے وہ سوف نہیں ہو جاتے بس اب اس کو دم دے دیا اور یہ تقریباً میکسیمم 15 منٹس لگتے ہیں اور جو ہے بس آپ اس کو دم دے کے تو سائیڈ پر چھوڑ دیں اور پندہ منٹ کوکنگ میں لگیں گے اور سات سے آٹھ منٹ اس کے دم پر لگتے تو جیتی دیر میں دم ڈیڈ ہوگا تو اس طرف میں نے پین لیا ہے اور اس کے اندر ون ڈیبل سپون آئل یوز کیا ہے اور جو چکن مرینیٹ کر کے ہم نے رکھا تھا اس چکن کو ایڈ کر دیں گے اور میڈیم فلیم کے اوپر ہم نے اس کو کوک کرنا ہے تو ٹوٹل اس کے اندر ون ڈیبل سپون ہم نے مرینیشن میں آئل یوز کیا تھا اور ون ڈیبل سپون ابھی ہم اس کو کوک کرتے ہوئے یوز کریں گے اور یہ جب چکن جو ہے ریڈی ہو جائے گا تو بلکل پتہ ہی نہیں لگے گا اس کے اندر کے ہم نے آئل یوز بھی کیا ہے یعنی اور بہت ہیلدی بنتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹری ہوتا ہے آپ اپ مرینیشن آپ کو پسند دیں آپ اس کے اندر تکہ مرینیشن اگر چاہیں تو وہ یوز کر سکتے ہیں سمپل مرینیشن نہ چاہیں اس کے اندر کتھو کر سکتے ہیں اور آپ اس کو دعوت میں بنا سکتے ہیں اور بہت ہی کوئی اور جلدی بن جاتی ہیں اور یہ ایسی ریسپیز ہیں کہ اگر آپ تین چار ریسپیز ہی کٹھی بنا رہے ہیں تو بس ان کو ایک سائیڈ پر پین پر چھڑھا کے ایک سٹوف پر چھوڑ دیں اور بیچ میں ایک سے دو دفعہ آپ کو سپون چلانا پڑے گا اور زیاد پر چھوڑا دھیانی دینا پڑتا ہے اس طرف اور بہت جلدی ریسپیز ریڈی ہو جاتی ہے اور ویرائیٹی ہو جاتی ہے کھانے میں تو یہاں پر پانچ منٹ ہو گئے اس کو کوک ہوتے ہوئے اب ایک دفعہ اس میں میں چمان چلا دوں گی اور جو چکن کے پیسزن کو ایک دفعہ ان کی سائیڈ سٹرن کر دوں گی تاکہ ہر طرف سے یہ کوک ہو جائے اور یہاں پر میں نے ایکسٹر پانی اس کے اندر بلکل بھی شامل نہیں کیا بلکہ یہ جو ہم نے یوگرٹ کے ساتھ اس کو مرینیشن ہوا تھا وہ جب کوک ہوتے تو اس کا پانی ریلیس ہوتا ہے وہ ہے اور ساتھ میں چکن نے جو اپنا پانی ریلیس کیا ہے وہ ہے اور اسی کے اندر کے چکن جو ہے اچھے سے کوک ہو جائے گا بس ہم نے فلیم کو میڈیم پر رکھنے بلکل لو نہیں کریں گے ادھوائز جو ہے چکن جلدی ٹوٹنا سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو میکسیمم ٹین ٹوٹ ایک منٹس لگتے ہیں کوک ہونے میں اور ابھی یہ دیکھیں جی دس منٹ ہو گیا چکن کو کوک ہوتے ہوئے اور اس کی گریوی اس طرح ہو ہونے سٹارٹ ہوگی ہے اور چکن جائے وہ اچھے سے سوفٹ ہو گیا تو میں بس ابھی اس کو ایک دفعہ چلا کے تو بند کر دوں گی اور پھر جیسی ہسپنڈ ڈائیں گے کھانا سف کرنا ہوگا تو اس کو چلا کے واپس سٹوف پر رکھ کے نام تو گھرم کر لیں گے اچھے سے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو ذرا اور اس کی گریوی کو ڈرائے کر سکتے کر آپ کو بلکل ڈرائے والا چکن پسند ہے تو میں رائز کے ساتھ سف کروں گے پھر میں اس کو بلکل ڈرائے نہیں کرنا چاہتی بھی آ جاتے ہیں جی سیلٹ کی طرف تو اس کے لیے میں نے لے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون آلیب وائل اور اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون جیتنا ہی لیمو کا جوس اور ساتھ میں اس میں میں ایڈ کر دوں گی ٹو ٹیبل سپون بھر کے تو ہنی اور اس میں سپائسز میں صرف سالٹ اور بلیک پاوڈر جائے گا تو اچھے اس کو مکس کریں گے اور اس کو سائٹ پہ رکھ لیں گے اور سب سے پہلے میں نے چکن کو مرینیٹ کر کے رکھتیا تھا تو جتنی دیر تک اس کی مرینیشن کو رکھنا تھا اتنی دیر میں میں نے ساتھ میں رائز رکھ دیئے تھے اور رائز کو کوک کرتے ساتھ ساتھ ہی میں نے یہ جو نا سیلٹ بھی پرپیئر کر کے رکھ لیا تھا تو میکسیمم جو ہے مجھے 40-45 منٹس لگے تھے اور ریسپیز میں نے آپ کے لیے پھر اکٹھی کر دیا میں نے میکس چیئرنگ نہیں کی تاکہ آپ کو ان کو سمجھنے میں اگر آپ فالو کرنا چاہتے تو آسانی رہے اور ابھی یہ جو ہے میکسچر ریڈی کر کے رکھ لیں گے اور پھر جو سائلٹ کی چیزیں ہیں آپ اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی سی بھی ورییشن کر سکتے ہیں میں اس کے اندر سب سے پہلے جو پاسٹا بوائل کر کے رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کر دوں گی ساتھ ہی میں نے ویجیٹیبلز اور فروٹس جو ہیں ان کی کٹنگ کر لیا تو یہاں پر پرپل کیبیج میں نے لیا اپنی مرضی کی کٹنگ کر سکتے ہیں ساتھ میں ایک کچھ کمبر اس کو بھی چوب کر لیا تھا میں نے ساتھ ہی میں میں اڈ کر دوں گی جی اے پل اور تماتے کو چوب کر کے میں نے رکھا ہوا ہے ہو ایڈ کر دیں گے اور ساتھ میں کونز کیے تھے میں نے سویٹ کونز میں پاس فروزن دے منطقہ ان کو مل کر ہیں اور آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی ویجیٹیبلز اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے اور ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کر دوں گی جو میں سیلر ڈرسنگ ہم نے پیپیر کر کے رکھی تھی آلی فوائل لیمن اور ہنی کی وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ایک دفع اچھے سے مکس کر لیں گے اور بہت ہی کھانے میں یہ ٹیسٹی ہوتا ہے بہت کوئی بنتا ہے اور بہت دیفرنٹ سا لگتا ہے اس کا ٹیسٹ اور آپ اپنی مرضی سے اس کے اندر چیزیں شامل بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر سے سکپی کر سکتے ہیں جو چیزیں آپ کو پسند ہے وہ شامل کر دیں جو نہیں پسند اس کو نکال دیں اور یہاں پر مجھے یاد آیا تھا کہ میں نے اس کے اندر پیاس تو شامل ہی نہیں کیا وہ بھی میں نے کٹ کر کے تو نمک لگا کر اس کو رکھا ہوا تھا اس کے اندر میں پیاس کر دوں گی اور ایک دفع اس کو دوبارہ سے مکس کریں گے اور یہ مزیددار سا ہمارا پاسٹا سیلر جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور آپ کسی بھی شیپ کا پاسٹا اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں انفیکٹ آپ اگر پاسٹا نہیں یوز کرنا چاہتے تو پاسٹا رہ دے دیں اس کے اندر آپ جو ریڈ کی ڈی بینز ہے وہ یوز کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو آپ جسٹ اس کو سیمپل باقی چیزوں کے ساتھ سیم میری نیشن کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں موسٹی اس کے اندر جو گارلک ہے اس کو چاپ کر کے ڈالتے ہیں لیکن مجھے گارلک کا جو ٹیسٹ ہے وہ نہیں اچھا لگتا ہے تو بس میں اس کی یہ سی آپ اس میں مائنیز وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں پھر آپ آئل وغیرہ سکپ کر دیں مائنیز کو یوز کر لیں تو یہاں پر رہ جی کھانا ریڈی ہو گیا ہے ہسمنٹ آ چکے تو میں سوچا کہ آپ کو اس کی لکٹی کھا دیتے ہیں فائنل لکٹ کچھ ہی سریکے سے تھی اور یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی تھی ساری چیزیں اور جو چاول ہیں ان کا ٹیسٹ دے گی پلاؤ جو ہوتا ہے اس کی طرح کاتا ہے تو اب بھی کھانے وغیرہ سے فاری کو گیا ہے کچن وغیرہ سوری جو کی ہے وہ ختم ہے اور میں نے یہاں پڑھنا اس کو بوٹل کو نکال کے رکھا ہوا تھا میں دیسی گی جو ہے وہ پراتھوں کے لیے یوز کرتی ہوں اور یہ پاکستان سے ہم مکواتے ہیں تو میری جو مدرین لوہ ہے وہ بھیجتی تھی اس طرح سے بوٹلز میں ڈال کے ان کو فریز کر دیتی ہوں پھر جیسے ہی کوئی آتا ہے نا تو اس کے ہاتھ بجوا دیتی ہیں تو میں ایسی بوٹلز کو فریج پر رکھ دیتی ہوں اور جب جب مجھے ضرورت ہوتی ہے وہ بوٹلز نکالتی ہوں اس کو کاؤنٹر ٹاپ پر رکھ دیتی ہوں اور روم ٹمپریشر پر جیسے ہی وہ ملٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ایسے ڈبے کے اندر ٹرانسفر کر لیتی ہوں اور پھر یہ کوکنگ وغیرہ میں یوز ہوتا رہتے ہیں تو موسٹی یہ پراتھوں وغیرہ میں یا جب کوئی زردہ وغیرہ یا اس طریقے کی چیزیں بنتی ہیں حلبہ وغیرہ تو اس میں میں یوز کرتی ہوں بس اب اس کو بٹلز میں ٹرانسفر کر دوں گے ڈبے میں جو جس کے اندر بھی ہوتا ہے تو اس کو ریک دیکھ لیں گے اور بس یہ ہی تھی آج کی ویڈیو اینڈ ایہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہیں تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیا کریں کمیٹ سیکشن میں اپنے ریسپونس روز شیئر کر کریں اور جو نیو آنے والے ویورز ہیں کارلی چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل ایکن کو بھی ضرور پیس کر دیں تاک کہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور میں ملتیا آپ سے نیکس و اللہ حافظ